دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقابه ولا تموتن الا بانتو المسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی محترم حاضرین میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مج جیسا طالب علم اس علمی جگہ پر گفتگو کرنے کی جرات کر رہا ہے میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ہی دار الخیر فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس علمی سرزمین پر مج جیسے ناچیز کو آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت کیا ہم آپ کے لئے یہ خوشی کی بات ہے بلکہ دنیا کی نعمتوں اور اخری نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے وہیں ہمارے لئے سب سے بڑے شرف اور عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے جن کی شریعت آخری شریعت ہے جن کی رسالت انسانیت کے لئے آخری رسالت اور آخری پیغام ہے جو خاتم الرسل ہیں آپ کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے شریعت محمدیہ کو یہ انتیاز حاصل ہے کہ اس شریعت سے پہلے اس دنیا میں جتنی بھی شریعتیں آئیں چاہے وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی آسمانی شریعتیں ساری کے ساری شریعتیں یا تو وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی یا کسی قوم کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی لیکن حرمارِ ندی کی شریعت نہ تو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کو شریعت محمدیہ کو آپ کے وقت سے لے کر کے صبحِ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام بنایا ہے اس شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے اس شریعت کے علاوہ اس لئے زمین پر صبحِ قیامت تک کوئی شریعت مقبول نہیں ہے اگر کوئی انسان آخرت میں اپنے مقدر کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے شریعتِ محمدیہ کا پابند ہونا پڑے گا حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیین لما وسعہو الا اتباعی اگر موسیٰ اسی آسمان سے اتر آئیں اگر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو موسیٰ کو بھی میری شریعت کی پیروی کرنی ہوگی اس لئے کہ شریعتِ محمدیہ کے آ جانے کے بعد اس لئے زمین پر اب کوئی شریعت مقبول نہیں ہے دوستو اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے انت دین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی بھی دین پسندیدہ ہے مقبول ہے کامیابی کا راست جس کے اندر منحصر ہے تو وہ صرف و صرف شریعتِ محمدیہ ہے دینِ اسلام ہے کسی بھی مذہب کو اختیار کر کے انسان جنت کو حاصل نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَذِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مذہبِ اسلام کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ مذہب مقبول نہیں ہے مردود نہیں ہے قابلِ قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے نگاہوں میں میرا یہ ارادہ تھا کہ آج کے اس بزن میں میں غریضت و حب المال فی الاسلام کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دلوں میں محبت کی مال کو وضیعت کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کروں لیکن چند گھنٹوں قبل حالات کے پیش نظر ایک پروگرام کا انوان دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ آج وہ مذہبِ اسلام جو عزلی مذہب ہے جو صبحِ قیامت تک باقی رہنے والا ہے جو یسر کی تعلیم دیتا ہے جس کی سماحت پوری دنیا میں عام ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دنیا جس ساری قومیں دنیا کے جتنے بھی وسائل ممکن ہیں ان سارے وسائل کے وسائلوں ذرائع بلا کے ذریعے مذہبِ اسلام کی صورت کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کوئی جا رہی ہے مذہبِ اسلام کو چند انتہا پسند مسلمانوں کی وجہ سے چند انتہا پسند تنظیموں کی وجہ سے مذہبِ اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑا جا رہا ہے مذہبِ اسلام کو مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے اس لئے ضرورت ہے دوستو کہ مذہبِ اسلام کی تعلیمات کو برادرانِ وطن کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے انسانیت کے سامنے اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے کہ مذہب اسلام وہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر انسان ہی نہیں مسلمان ہی نہیں غیر مسلم ہی نہیں بلکہ حیوان اور چلند و پرند کو بھی امان حاصل ہے اس لئے میں نے چاہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مذہب اسلام کی سماحت کو پیش کروں تاکہ ہم برادرانے وطن کے سامنے اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی اور اسلام کی سربلندی کے لئے اور آج جس اسلام کو اور جس اسلام کی شبیح کو بگاڑنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کی جاتی ہے آج اسے ناکام بنایا جائے آج جہاں ہماری شہریت کا مسئلہ آیا ہے جہاں آج مذہب اسلام اپنے اس وطن کے اندر بھی غریب اور اجنبی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ضرورت ہے دوستو کہ ہم برادرانے وطن کے سامنے مذہب اسلام کی حقانیت تو اس کی سماحت کو بیان کریں کہ اسلام کون سا مذہب ہے اور اسلام کیسی تعلیم دیتا ہے ہمارے نبی کی تعلیم کیسی رہی ہے ہمارے نبی نے انسانوں کے ساتھ حیوانوں کے ساتھ بہیموں کے ساتھ چوپائوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ کون سا وہ انسانی سلوب پیش کیا ہے جو شاید کی صبح حیامت تک کوئی تاریخ نہیں پیش کر سکتی ہے دوستو آپ دیکھیں مذہب اسلام کی تعلیمات کو اختصار کے ساتھ کی مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جو انسانوں ہی کو نہیں بلکہ حیوانوں اور چلندوں پرندوں کو بھی امان دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شداد بن عوث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کو محفوظ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام تو یہ ہے دوستو کہ تم حیوانوں کے ساتھ بھی انسانی سلوک کرو حیوانوں کو بھی تکلیف نہ پہنچارو اگر تم اپنی ضرورت کے خاطر کھانے کے لیے جو شریعت نے آگ کوئی اجازت دی ہے اگر تم جانور کو زباہ بھی کرنا چاہتے ہو تو زباہ کرتے ہو ایسا طریقہ اختیار کرو کہ تمہارے جانور کو تکلیف نہ ہونے پائے ہم نے اپنے اسی وطن کے اندر بعض مذاہب کے پند باپند لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب وہ قربان پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے معمودوں کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربان پیش کرتے وقت جانور کو اپنے داتوں سے زباہ کرتے ہیں اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت لگے گا اس جانور کو زباہ کرتے ہوئے لیکن وہ قربان پیش کرنے کے لیے جانور کو اپنے داتوں سے زباہ کرتا ہے نعوذ باللہ من دالی بعض مذاہب کے نزدیک جب وہ زانور کو زدہ کرنا چاہتے ہیں تو گرم کر کے سلاحوں کو اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مر جائے اس کے بعد وہ ہمارے کھانے کے قابل ہو لیکن مذہبِ اسلام کی سماحت یہ ہے کہ مذہبِ اسلام حیوانوں کے بارے میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَإِذَا قَتَلْدُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ اگر تم اپنے دشمن کو بھی قتل کرو تو صحیح انداز سے قتل کرو اپنے دشمن کا مسلح نہ کرو اس کے ہاتھوں کو نہ کٹا جائے اس کے گردن کو اس طرح نہ کٹا جائے اس کے جسم سے کھلوار نہ کیا جائے اگر وہ مردار ہو گیا ہے تو مر جانے کے بعد جو اس کی انسانیت کا احترام باقی ہے اس کے جسم کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے اس لئے اسلام کہتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں عزت ہے موت کے بعد اس کی عزت برقرار رہتی ہے اس لئے اسلام کہتا ہے کہ تم جنازے کو اٹھاؤ تو جنازے کو تیز لے کر نہ چلو کہ کہیں اس میت کو تکلیف نہ ہو اس لئے کہ ہمارا یہ جنازہ ہمارا یہ انسان ہمارا یہ مسلمان بھائی جس طرح دنیا میں انسان ہونے کے ناتے مکرم تھا آج موت کے بعد بھی اسے مکرم رکھا گیا ہے حتیٰ کہ اس کی قبروں کو بھی رو دنے کی اجازت نہیں دی گئی قبروں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ انسان کا احترام باقی رہے دوست دشمن کے بھی مسلم کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ اگر تم جانور کو بھی زباہ کرو تو اچھے انداز سے زباہ کرو فَلْيُحِدْ أَحَدَكُمْ شِفْرَتَهُ وَلْيُلْيَحْذَبِيَحَتَ آپ نے فرمایا کہ زباہ کرنا چاہو تو اپنی چاہو کو تیز کر لو تاکہ جلدی سے جانور زباہ کر دیا گیا زباہ کر کے وقت اس جانور کو تکلیف نہ پہنچے یہ مذہب اسلام ہے دوستو جو جانوروں کے ساتھ بہیمت الانعام کے ساتھ چوپائیوں کے ساتھ بھی انسانی سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور دیکھیں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حدیث کے اندر انسانوں کے لئے پیغام ہے ہمارا اسلام پیغام دیتا ہے کہ چوپائیوں کے ساتھ کیسا انسانی اور رحم کا محبت کا شکت کا سلوک کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مخالی کی روایت ہے دخلت امرات فی حدرت کی ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی صرف ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے دوستو کیوں آخر آپ نے فرمایا حبا ستہا حتی ما تدجوعا اس عورت نے اس بلی کو پکڑا اسے گرفتار کیا اسے باندھ گیا رکھا یہاں تک کی وہ بھوک سے مر گئی نہ تو اسے بلی کو چھوڑا کہ وہ جا کر کے آزادی کے ساتھ روزی حاصل کر سکے غزہ حاصل کر سکے اپنے پیٹ کو بھر سکے نہ ہی اسے نہ ہی اس نے بلی کو کوئی کھانا دیا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے وہ بلی زمین کو چاٹتی رہی لیکن اسے رحم نہیں آیا اللہ تبارک وطالعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أَنتِ أَتْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَقَلَكْ مِنْ خِشَاسِ الْأَرْضِ کہ تُو نے اس کو نہ تو چھوڑا نہ ہی تُو نے اسے کھلایا جب تُو تُو نے اس کو قید کیا تھا یہاں تک کی وہ زمینوں کو چاٹتی رہی اور چاٹتے چاٹتے بھو کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی موت میں نوالا بن گئی صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے دوستو ایک عورت جہنم کا ایدھن بن گئی یہ ہے اسلام کا کردار یہ اسلام کا سماحت کہ اگر ایک جانور کے ساتھ بھی ہم نے غیر انسانی سلوک کیا تو غیر انسانی سلوک کرنے کے نتیجے میں جانور پر تعذیب کرنے کے نتیجے میں جانور کو ستانے کے سلسلے میں ایک انسان جہنم کا ایدھن بن جاتا ہے وہی پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے موضوع کو مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لئے محبت اور شفقت کو جاگزی کرنے کے لئے آپ نے فرمایا کہ جہاں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی وہی پر ایک بدکار عورت ایک زناکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتی ہے صرف کس لئے دوستو انسانیت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے رواہ داری کی وجہ سے سماحت الاسلام ہے یہ آپ نے فرمایا غفر لمرأة مؤمینہ مؤمیسہ کہ ایک عورت جو زناکار عورت تو اسے بخش دیا گیا مرد بکلب علا رأس رکی یلحک اس عورت کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کتہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبانوں کو نکالے ہوئے تڑپ رہا تھا قادا یختل حلاتش قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے اس عورت کے کردار کو دیکھیں اس کے عمل کو دیکھیں دوستو کونسا عمل آپ کے لئے ہمارے لئے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے دوستو اس لئے آپ نے فرمایا تھا اتتقل نار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھے خجور کے ذریعے ہی سے اس لئے کی اللہ تبارک و تعالی کسرت آمال کو نہیں دیکھتا ہے آمال کے امبار کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس دل سے کونسا عمل پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں تمہارے خزانوں کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں پہاڑوں جیسے تمہارے آمال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اخلاص تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے تٹھولنا چاہتا ہے کہ تم جو عمل انگام دیتے ہو کس محبت اور کس جذبے کے ساتھ انگام دینا چاہتا ہے دیکھیں اس عورت کی عمل کو فَنَزَعَدْ خُفَّحَا اس کی انسان یہ جوش میں آتی ہے محبت جوش میں آتی ہے فَنَزَعَدْ لَهُ مِنَ الْمَا اور پھر اپنے دپٹے کے واسطے سے اپنے جوتے کے ذریعے سے کمے سے پانی نکالتی ہے اور جا کر کہ اس کتے کے پیاس کو بجھاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کا اس بدکار عورت کا عمل پسند آتا ہے اور اس کے چھوڑے سے عمل کے نتیجے میں اس کو جلدت کا پروانہ سنا دیتا ہے دوستوں اس لیے کسرتِ آمال کسے دھوپا نہ کھاؤ تم جو قربانیاں کرتے ہو جو تم عمال پیش کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاس تمہاری قربانی کا گوش اور خون نہیں پہنچتا ہے اگر پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے کس تقویٰ سے پرہیزگاری سے اللہ کی بارگاہ اس قربانی کو پیش کیا اور دیکھیں اسلام کی سماحت کو دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی سماحت اسلام کے اندر خیرخواہی کا جو جذبہ ہے دوستوں اسلام کہتا ہے ما من مسلمن یاغنس غرصاً او یزرع زرعاً فیأکل منہ طیرن او انسان او بہیمہ اللہ کان لہو بھی صرقہ صحیح زلخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمن اگر کوئی مسلمان کوئی پودہ لگاتا ہے اگر کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس کی کھیتی سے اس کے پودے سے اگر کوئی پرندہ بھی کھاتا ہے کوئی انسان بھی کھاتا ہے کوئی بہیمہ بھی کھاتا ہے کوئی جانور بھی کھاتا ہے اس کے ہر کھانے کے بدلے میں آپ کے ودشتر میں صدقہ لکھا جاتا ہے دوستوں اگر پرندہ بھی کھائے تو آپ کو ثواب اگر جانور بھی کھائے تو ثواب اگر درخت کے نیچے کوئی انسان سہارہ سایہ لے تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے اگر آپ کے درخت سے کوئی انسان کسی پھل کھائے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قامد ساعہ وفی ید احد کم فسیلا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اگر تم اس پودے کو لگا سکتے ہو تو اس پودے کو لگا کر کے چلے جاؤ شاید کہ تمہاری اس پیڑے سے انسانوں جانوروں کو فائدہ پہنچیں یہ انسان کی یہ اسلام کی سماحہ ہے دوستو یہ اسلام کا یسر ہے یہ اسلام کے خیرفواہی کا جذبہ ہے کہ موت بھی آنے والی ہے قیامت بھی قائم ہونے والی ہے اس کے باوجود جو رفاہ کا کام ہے جو خیر کا کام ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جانوروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ایسے موقع پر بھی اسلام اس کو کر گزننے کی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے دوست یہ مذہب اسلام کی سماحت ہے یہ تو ہے جانوروں کے ساتھ جو اسلام جانوروں کے ساتھ انسانیت کے ایسے سلوک کی تعلیم دیتا ہو دوستو آپ ذرا بتلائیں کہ وہ مذہب انسانوں کے ساتھ کس سلوک کی تلقین کرتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ سے زائے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا انسانیت کو مخاطب کیا تھا آپ نے وہاں پر صرف مسلمان کو وہی پیغام نہیں دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَخْوَنُ عَنَ اللَّهِ بِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقِّ یہ اسلام کی سماحت ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کسی مسلمان کا ناحق خون بہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مومن کا ناحق خون بہنا اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کہ پوری دنیا فنا ہو جائے پوری دنیا منحدم ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر اس روئے زمین پر کسی مسلمان کا ناحق خون بہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہوں میں دنیا فناہ ہو جانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین ہے دوست یہ انسانیت کا پیغام ہے اسلام کے اندر آپ نے وہاں پر فرمایا تھا یا ایہوالناس اے لوگو اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِد تم سب کا رب واحد ایک ہے وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاحِد تم سب کا باپ ایک ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو مذہب باد میں آتا ہے انسانیت سب سے مقدم ہے روئے زمین میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں دوستو وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں ہوا کی اولاد ہیں ان سے ہمارا ایک رشتہ یہ ہے کہ ہم ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے مذہب اسلام سے ہٹ کر کے انسانیت سے ہٹ کر کے مذہب سے ہٹ کر کے سب سے پہلا ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کے سب انسان ہیں انسان کی جو چھتری ہیں ہم سب اس کے تلے آتے ہیں یہاں برنگ اور نسل کی تمیز نہیں کی جائے گی مذہب کی تمیز نہیں کی جائے گی بلکہ سب سے پہلے انسانیت کو مقدم کیا جائے گا دوست میں آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ نے فرمایا تھا کہ اے انسانوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو کالے کو گورے پر کوئی برطری نہیں کسی عربی کو عجوی پر کوئی برطری نہیں اگر برطری کا کوئی راز ہے تو صرف او صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے اگر کوئی مقام کسی کو مل سکتا ہے اگر کسی کو بلندی مل سکتی ہے اسلام کی روشنی میں تو مذہب اسلام کی پابندی کے لحاظ سے جو جس قدر اسلامی تعلیمات کا پابند ہوگا وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں برگزیدہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دوستو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے ذاتوں کی تلقیم نہیں لگائی ہے خاندانوں کی تقیید نہیں کی ہے بلکہ آپ نے فرمایا رحم کنن والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے زمین والوں پر رحم کرو چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ حیوان ہوں چاہے وہ بہائم ہوں چاہے وہ چوبائے ہوں جو بھی ہوں انسانوں کو چھوڑ لے حیوانوں کے ساتھ بھی اسلام رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے آپ نے عموم کا سیغہ استعمال کیا ہے ارحمو من فی الارض زمین میں جو بھی ہے سب پر رحم کا معاملہ کرو یارحمکم من فی السما آسمان والا تم پر رحم کرو گا رحم کرے گا اے مسلمانوں اسلام کی اس سماحت کو عام کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سماحت کا پیغام دیا ہے کس طرح انسانیت کا پیغام دیا ہے کس طرح انسانیت کو اسلام نے سب سے مقدم رکھا ہے حتیٰ کی نازم مواقع پر کی دوستو آپ ذرا بتلائیں آپ کی یہ خوبصورت سے مسجد قالین بشی ہوئی اگر ہم میں سے کسی شخص کے ذریعے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کوئی پیش آت کر دے جسے آپ ناغوار کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں لیکن مذہب اسلام کی سماحت کو دیکھیں ہمارے رسول کے اخلاف کو میں اخلاف کے میار کو دیکھیں دوستو کہ اگر ایک عرابی بددو جسے مسجد کے آداب نہیں معلوم جسے مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب نہیں معلوم لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے آتا ہے مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے صحابہ اکرام بھگانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دعو چھوڑ دو اس کے بعد آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام سے کی جاؤ ایک دول پانی ڈال دو اس کو صاف کر دو یہ اسلام کی سماحت ہے دوستو اس لئے کہ انسانیت مقدم ہے انسانیت مقدم ہے ہو سکتا ہے کہ اگر پیشاب کے دوران اسے روپ دیا جاتا تو شاید کوئی اسے بیماری لاحق ہو جاتی پریشانی کا شکار ہو جاتا اس لئے آپ نے انسانیت کو مقدم رکھتے ہوئے مسجد میں بھی پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ صحابے کرام سے کی جاؤ اور پانی کو ڈال کر کے مسجد کو صاف کر دو اسلام کی سماحت بہت سارے پیغامات ہیں دوستو اس لئے زیادہ طول کو ناقی دیتے ہوئے بعض احادیث پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماحت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن عالی وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد النجرانی غلیظ الحاسیہ فأترکھو اعرابی فجذبتھو جذبتا شدیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو دیکھیں دوستو آپ کی اخلاف کو دیکھیں جس کے ہم امتی ہیں ہمیں آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے اجاغر کرنے کی ضرورت ہے دوستو تاکہ اسلام کی سماحت دنیا والوں کے سامنے آئے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں آپ کے بدن پر ایک نجرانی چادر ہے جو موٹی ہے جس کی کناری موٹی ہے ایک بدو پیشے سے آتا ہے اور آپ کی چادر کو اتنی سختی کے ساتھ چھنستا ہے کہ آپ کے گلے پر آپ کے گردن پر اس کا نشان پڑ جاتا ہے فجذبہو جذبتا شدیدہ حتی نظرتو الی صفحہ عاقق النبی صلی اللہ علیہ وسلم سہادی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے دیکھا سختی کے ساتھ کھیچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر کا نشان پڑ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے سختی کے ساتھ بد اخلاقی کا سیغہ اختیار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے مرلی ممار اللہ اللہ علیہ اندک اے محمد تیرے پاس جو مال ہے اس مال میں سے مجھے بھی دے حکم دے اپنے ساتھیوں کو کہ جو مال تیرے پاس ہے اس مال اس میں سے مجھے بھی دیا جائے سیغہ کہتا ہے مرلی ممار اللہ علیہ اندک حکم دے اس مال میں سے جو مال تمہارے پاس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں سختی کا معاملہ نہیں کیا دوستو انسانیت کا معاملہ کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے مسکراتے ہیں اس لئے کہ آپ کا سلوک یہ تھا کہ آپ پتھوں کا بدلہ مسکرہ کر کے دیا کرتے تھے کبھی آپ نے ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ بھی نہ لیا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو مال دے دو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے دوستو آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر انسانیت کا نفس کا کس قدر اخترام ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کو ہمیں عام کرنے کے ضرورت ہے دوستو جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مر بنا جنازت فقاملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا بھی کس قدر انسانیت کا اخترام ہے بغیر کسی تفریق کے کہ مسلم ہے ہندو ہے یہودی ہے نصرانی ہے بارسی ہے کس مذہب سے تعلق تھے یہ کوئی تمیز نہیں دوستو انسانیت کا اخترام موت کے بعد بھی صحابی رسول فرماتے ہیں جابر عبداللہ کہ ہمارے پاس ایک جنازے کیا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے جس کے لئے آپ کھڑے ہوئے اللہ المستعر آپ نے فرمایا اذا رائیتم الجنازہ فقومو جب تم کوئی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے جس کے لئے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اسلام کے سماحت کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام نفسا کیا وہ نفس نہیں ہے کیا اس کے اندر روح نہیں پھوکی گئی کیا وہ چاند نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے انسان یا تحترام دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملی نمونہ پیش کیا ہے صبح قیامت تک ایسے نمونے نہیں پیش کیا جا سکتے یہ کہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاف آپ دیکھیں کہ جہاں لڑائی کے وقت اور جب انسان دشمن سے برسر پیکار ہوتا ہے جذبات میں انسان اخلاقیات کو رون دیتا ہے اپنے پیروں سے اپنے جذبات پر انسان کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے دوستو لیکن مذہب اسلام وہ مذہب ہے وہ عالمگیر مذہب ہے اور اس کی تعلیمات عالمگیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمگیر مذہب کیوں کرنا ہوں عالمگیر کیوں کرنا ہوں اگر آپ کی تعلیمات صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہیں تو آپ کی تعلیمات اس قدر خیر خواہی پر مبنی کیوں نہ ہوں دوستو دیکھیں کہ میدان جنگ میں بھی میدان کارزار میں بھی اسلام اپنے اطباع کو اپنے پابندوں کو اسلام کے پابند لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے میدان جنگ میں بھی اسلام اخلاقیات کو رو دنے کی اجازت نہیں دیتا ہے انسانیت کا خیال لکھنے کی اجازت دیتا ہے آپ دیکھیں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد ابو مقرصدیق رضی اللہ عنہ کے عمل کو آج ہمیں یہ پیغام دینا ہے دوستو کہ میدان کارزار میں بھی اسلام ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے آج اسلام کو درستگردی سے جوننے کی کوشش کی جاتی کہ اسلام خون کو پسند کرتا ہے اسلام تلواروں کی طاقت کو پھیلا ہے ہرگز نہیں دوستو انسانی اگر اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ضرورت ہے کہ وسائل ابلاغ جتنے بھی وسائل ترسیل اور ابلاغ ہیں ان سب وسائل کے ذریعے اسلام کی سماحت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے ان تعلیمات کو آج کوشش عام کیا جائے جو ہمارے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا کمانڈر بناتے وقت آپ نے انہیں کچھ تعلیمات دی تھی وسیعتیں فرمائی تھی دیکھیں دوستو اسلام کی تعلیمات کو کہ اسلام کیا تلقین دیتا ہے اپنے فوج کے کمانڈروں کو کیا حکم دیتا ہے جو جنگ لننے کے لئے جا رہے ہیں دشکروں کے مقابلے کے لئے جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ایہو الناس قفو اے لوگو ٹھہر جاؤ زید بن اسامہ بن زید کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اوصیکم دعش میں تمہیں روانہ کرنے سے پہلے دس وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں جو وسیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا فحفظوہ عنی ان وسیعتوں کو محفوظ کر لو آپ نے فرمایا تھا میدان میں جا رہے ہوں میدان کارزار میں جا رہے ہوں دشمنوں سے مقاملے کے لئے جا رہے ہوں ایسے موقع پر آپ کی تعلیمات کو دیکھیں آپ نے فرمایا لا تخونو ولا تقدرو میدان کارزار میں جانے کے بعد بھی دشمنوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی خیانت نہ کرنا ولا تقدرو دھوکانا دھا کرنا ولا تمثل مطلع نہ کرنا قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ولا تغلل خیانت نہیں کرنا ولا تقتل قفلا صغیرا کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا ولا شیخا قبیرا کسی بھوڑے پر حلوات تلوار نہ سوٹنا ولا مراتا کسی عورت پر تمہاری تلوار نہ چلنے پائے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ولا تعقرو نخلا کسی خجور کے پودے کو نہ کٹنا ولا تحرقو اور کسی خجور کے باک کو نہ جلانا ولا تقطعو شجرتا کسی پودے کو نہ کٹنا پھل لارگ پودے کو نہ کٹنا ولا تظبخو شاتا کسی بکری کو زبح نہ کرنا ولا بخرتا کسی گائے کو زبح نہ کرنا ولا ضعیرا کسی عور کو زبح نہ کرنا اللہ لمأکلتن مگر کھانے کے لئے یہ ہے مسجد اسلام کی تعلیمات مذہب اسلام میدان کارزار میں بھی بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے رفاہ عام کی پروپرٹیز کو زباد زائے کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام کسی کی پروپرٹی سے کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ ہے مذہب اسلام کی سماحت میدان کارزار میں اس لیے ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ امن کی حالت میں بھی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں دوسروں کا نحق خون بہائیں ملک کی پروپٹی سے کھلوار کریں یہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے برادران وطن کو اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ ہمارا اخلاق ہے یہ ہمارا کیریر ہے یہ ہمارا کردار ہے یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں جس مذہب کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا ہے یہ ہمارا مذہب کسی بھی پروپٹی سے کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دیتا کسی پولے کو کٹنے کی اجازت نہیں دیتا جانوروں سے کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دیتا کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کسی بوہے پر تلوار سوٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے ہمارے تعلو سے ہمیں ہمارے برادران وطن کو اپنے نظریے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس لیے آپ دیکھیں دوستو ایک اور موقف آپ کے سامنے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کر کہ مذہب اسلام اور اس کے متلعین کے نظری اس کے پیروکاروں کے نزدیک کس قدر انسانیت کو مقدم اور انسانیت کو رد الانساف کو مقدم رکھا گیا مذہب آر نہیں آتا ہے دوستو انسانیت کے مذہب آر نہیں آتا ہے شفت کے بعد میں مذہب آر نہیں آتا ہے انساف کے بعد میں یہ مذہب جو ہمارا دین کے تلقین کرتا ہے ابو مکرہ کہتے ہیں کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مزر ایک بستی سے ہوا دیکھتے ہیں کہ بستی میں کسی دروازے پر ایک بوڑھا ہے نابی نہ ہے سوالی بنا ہوا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اس سے پوچھتے ہیں من ای اہل کتاب انت اہل کتاب میں سے کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے کیا تم یہودی ہو یا نصرانی کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے کہا میں یہودی ہوں آپ نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے کونسی وہ چیز ہے جس نے تمہیں آج دربدر ٹھونکنے خانے پر مجبور کر دیا ہے کیا ہو گیا ہے آج کہ تم سوالی بنے ہوئے ہو لوگوں کے دروازوں پر دستکیں دے رہے ہو ضرین ہونے کے باوجود نابی نہ ہونے کے باوجود کہا اسعال الجزیہ والحاجد والسن دیکھ رہے ہو میں عمر دراز ہوں نابی نہ ہوں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن یہودی ہوں مجھ پر جزیہ فرض کیا گیا ہے ٹیکس لگایا گیا ہے ٹیکس کی ادائی بھی کے لیے دربدر کی ٹھونکریں کھا رہا ہوں سوالی بنا ہوا ہوں آپ دیکھیں دوستو اسلام کی حقانیت کو اسلام کی سماحت کو دیکھیں عمر ستاب رضی اللہ تعالیٰ کی اخلاق کو دیکھیں ان کی رواداری کو دیکھیں آپ نے اس نابینا کی ہاتھ کو پکڑا اور اپنے گھر کو لے کر کے گئے اور گھر میں سے کچھ چیزیں لا کر کے دیا ثم ارسل اللہ خازن بیت الویت پھر اس کے بعد اپنے خازن کو بلایا بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا فقال انظر ہاں دا وزور باہ اے خازن بیت المال جاؤ شہر کے اندر اور اس اور اس جیسے جتنی لوگ ہوں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرو اکٹھا کرو خدا کی قسم ہم نے انصاف نہیں کیا ہم نے انصاف نہیں کیا خدا کی قسم ہم نے جوانی میں ہم نے اسے ٹیکس لیا ہم نے ان کے مال کو کھایا اور آج اگر یہ بڑھاپے میں دربدر کے زندگی گزار رہا ہے آج یہ سوالی بنا ہوا ہے بڑھاپے کے وقت ہم اسے رسوا کریں اسے ٹیکس لیں جس یا لیں ہمارا انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا انما صدقات للفقراء والمساکین صدقات اور زکاة کمال فقراء کے لیے ہے مساکین کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے فقراء ہیں مساکین ہیں اہل کتاب میں سے اس لیے ہماری زکاة کمال ہمارے صدق کمال جس طرح مسلمانوں پر تقسیم کیا لاتا ہے اس طرح یہود و نصارہ میں سے جو لوگ کمزور ہیں جو طاقت نہیں رکھتے ہیں کمالے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان پر بیت المان سے صرف کیا جائے گا ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا یہ اسلام کی سماحت ہے دوستو اسلام کی ان پیغامات کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام اپنے انصاف کے آڑے مذہب پر نہیں آنے دیتا ہے مذہب بعد میں ہے انسانیت ہماری یہاں مقدم ہے دوستو اس لیے غیروں نے بھی اس کی اجازت دی ہے صرف ہم نے نہیں اگر میں اپنی بات کہتے اتفاہ کر دوں اپنی ہی ثبانی گواہی دے دوستو تو اسلام کی سماحت ثابت نہیں ہوگی اس لیے غیروں کی گواہی بھی دینا آپ کے سامنے پیش کرنا ضرورتی ہے جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ ہاں اسلام کے اندر جو سماحت ہے اسلام کے اندر جو یسر ہے جو اسلام نے تعلیم دی ہے اپنے متبعین کو یسرہ ولا تعسرہ بشرا ولا تنفرا آسانیاں پیدا کرو پریشانیاں پیدا مت کرو بشرا ولا تنفرا خوشخبریاں سناؤ نفرت کا ماہور پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو ایسی باتیں نہ کہو جس کی وجہ سے نفرت دام ہو ایسی باتیں نہ کہو جس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف پہنچے دیکھیں دوستو جرمنی مستشرک ایک خاتون کہتی ہے جس نے کتاب لکھا ہے دفاع عنہ علیہ السلام اسلام کے تعلیم سے دفاع کرتے ہوئے اس نے کتاب لکھی ہے اس نے اگواہی دی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی کسی قوم اور کسی مذہب سے کسی چیز پر معاہدہ کیا ہے تو کبھی بھی مذہب اسلام کے پیروکاروں نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے بلکہ مذہب کی آزادی دی ہے کہ تم اپنے مذہب پر پابند رہو اپنے مذہب پر کاربند رہو تمہیں اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے بلکہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس یہ کرتے ہیں یا ایہت العجوز اسلمی اے بوڑی عورت اسلام لے یا تسلمی محفوظ ہو جائے بھی کہتی ہے میں بہت زیادہ عمرت راض ہوں میں یہودی ہوں میں موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہوں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں اللہم مشحد اور پھر قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں لا اکرآہ فردین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اے خاتون ہمارے مذہب میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے تم اپنے مذہب پر پابند رہو میں اپنے مذہب پر پابند ہوں لکم دینکم و الایدین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا تھا مشغلین مکہ کو قلی یا ایوہ الكاثرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابدوا ما عبدتم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُلْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین ہے دوستو یہ مذہب اسلام کی سماحہ ہے دوستو اسلام کبھی اکراح کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے یہ مستشرک اور خاتموں کہتی ہے کہ کبھی کبھی اسلام کے پیروکار ایسا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ جو اسلام کی نشر و عشاق میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے جو ہے رکاوٹ بھی ڈال سکتی ہے مذہب اسلام کے پیروکار کبھی کبھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اس بات کے پابندی لگاتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہیں قاضی کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ میرا اسلام کسی پریشر میں نہیں ہے میں کسی پریشر میں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں اور اس اسلام اور اس مذہب کے قبول کرنے کی راہ میں کوئی دنیا بھی مقصد اور فائدہ مقصود نہیں ہے اس لیے اسلام کے پیروکار تو یہاں تک ہتر آتے ہیں کہ وہ قاضی کے سامنے جد کے سامنے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرو اعلان کرو گویا کہ مذہب اسلام کے اندر یہ سماحت ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا ہے دوستو صرف ایک بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا شاید کی دوستو پوری انسانی تاریخ کو نچور دیا جائے پوری انسانی تاریخ کو اگر متعلق کر لیا جائے تو شاید کی انسانیت کا وہ موقف کبھی سامنے نہ آئے جو ہماری نبی کی زندگی میں آیا ہے دوستو وہ زندگی کا وہ موقف جس کے تذکرے سے مسلمانوں کے جسموں میں لرزہ تاریخ ہو جاتا ہے دوستو کب تب ہی تاریخ ہو جاتی ہے رحشہ تاریخ ہو جاتا ہے جس کئی شیط کو سنو کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی پہ احد کے دن سے بھی بڑا سخت دن آیا ہے احد کا دن آپ پر بہت سخت دن تھا بڑی پریشانی کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہدے اس جنگ میں شہید کر دیئے گئے تھے آپ کے چہدے چچا حضرت حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اور صرف آپ کے چہدوں کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممارکہ کو ایسی تکلیف لاحق ہوئی تھی جیسی تکلیف آپ کو زندگی میں لاحق نہیں ہوئی آپ کی پیشانی زخموں سے چور چور ہو گئی آپ کے رخصار ممارک میں آپ کے ذرہوں کے ایسے چپڑے گھس گئے کہ جس صحابی رسول نے آپ کے رخصار ممارک سے اس ذرہ کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ ذرہ اس قدر گھس گئی تھی کہ جب انہوں نے نکالنا چاہا تو اس ذرہ کے چپڑے کے ساتھ ساتھ اس صحابی کا دانت بھی باہر نکل کر کے آ گیا ایسا گہرا زخم لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے دن سے کہیں زیادہ سخت دن میری زندگی میں آیا ہے آئیشہ وہ سخت دن کون سا ہے دوستو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی سب سے بہترین خوبصورت مشال پیش کی شاید کی صبح خیامت تک ایسی مثال دنیا میں پیش کرنے سے انسانیت عاجز ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دس میں سال اپنے اسلام کے پیغام کو لے کر کے تائف پی طرف نکلتے ہیں اور اہل تائف سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے پیغام کو پیش کرتے ہیں روثائیں قائف صرف یہی نہیں کہ آپ کی دعوت کو انکار کر دیتے ہیں بلکہ آپ کا مسخرہ اڑاتے ہیں آپ کا مذاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تجھ جیسے لوگوں پر نبوت آنے والی چھتے ہیں تو میں کعبہ کی چھادر کو تاتار کر دوں گا اگر تجھ جیسے لوگوں پر نبوت آنے والی ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا ایسے رسواتن بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن بہت سخت دن تھا دوستہ بعض مورخیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب البعید کہ انسان تنہا ہے بے وطن ہے اپنے عزیز وقارب سے کہیں زیادہ دور تقریباً ستر سے اسٹر کلو اسی کلو بیگر کے مسافت پر ایک انتہائی اجنبی انسان ایک دعوت کو لے جا کر کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے لوگ دعوت کو انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کا مسخرہ اڑاتے ہیں آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور آپ کے پیچھے عوباسوں پر لگا دیا جاتا ہے اور لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے آپ بے وطن ہیں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے کوئی محدد کا ایک جملہ کی کہنے والا نہیں ہے دوستو آپ اجنبیت کی زندگی گزار رہے ہیں سب بستہ کھڑے ہیں پتھروں سے مارا جاتا ہے آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے آپ تاب نہیں رہا پاتے ہیں دوستو آپ کے جسموں سے خون مہ کر کے پیروں میں جم جاتا ہے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جاتے ہیں خسنور کے بعد جا کر کے ایک منزل پہ قنبل منازم پہ جا کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اتبا اور شیبا دیکھ کر کے ان کو ترس آتا ہے اپنے خادم عددہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ خجور کا ایک خوشہ اس غریب کو جا کر کے پیش کر دو جا کر کے پیش کرتے ہیں ان کے سامنے بہرحال واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غموں کی حالت میں اجنبیت کو محسوس کرتے ہوئے دل میں روتے ہوئے چلتے ہوئے آتے ہیں اور جب ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آسمان نے اس اللہ کے رسول پر سایہ کر لیا ہے اور فرشتہ کہتا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے آپ نے ان کے سامنے جو پیغام پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس بات کی اجازت دیں پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایسے موقع پر پہاڑ پکا والوں کو دو پہاڑوں کے ترمیان پیش دیا جائے لیکن یہ رسول کی شبط یہ رسول کی محبت ہے دوستو کہ اجنبیت کی زندگی ہے تنہائی میں ہیں کوئی محبت کا جملہ کہنے والا نہیں ہے زخموں سے چور چور ہیں آپ کا مزاق اڑایا گیا آپ کا استہزا کیا گیا آپ کو زخموں سے چور چور کیا گیا ایسے نازل موقع پر بھی غیر قوم کے لیے مسلمان نہیں ہیں دوستو بلکہ آپ کے دشمن ہیں آپ کے مذہب کے دشمن ہیں آپ کے پیغام کے دشمن ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زاز سے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قومیں پتہ کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے وحدانیت کو بجا لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے ایسے نازل موقع پر نبی کی انسانیت کو دیکھیں رسول کی انسانیت کو دیکھیں رسول کی وفاداری اور محبت کو دیکھیں دوستو کہ کس طرح انسانیت کے پیغام دیا کہ انسانیت سب سے مقدم ہے آپ نے وہاں پر کی دوستو غیروں سے انتقام نہیں لیا اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں تاکہ انسانوں پر احساس و اس بات کا اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے اسلام انتہا پسند کی تلقیم نہیں کرتا ہے بلکہ اسلام سماحت والا دین ہے یسر والا دون ہے دونی ایک واقعہ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ سب ہم ان واقعات کو جانتے ہیں لیکن انہیں بیان کرنے کی کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پریشانیوں کے جو طریقے ہو سکتے ہیں پریشان کیا گیا اور صرف آپ کو نہیں پریشان کیا اہل مکہ نے دوستو آپ کو ہی نہیں آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا آپ کو پریشان کیا آپ کے گھروانوں کو پریشان کیا آپ کو ایسی ایسی عذیتیں دی گئیں غزوِ بدر کے موقع پر غزوِ احضاب کے موقع پر غزوِ خندق کے موقع پر انہی مشرگی نے مکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیسے کیسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موقف کو دیکھیں دوستو کیسا انسانی موقف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن آخری میں فتح مکہ ہم کہیں موقع پر جب اہل مکہ پر غربہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج روسائی قریش سروں کو جکھائے ہوئے مسلمانوں کے سامنے موجود ہیں انتقام کی آج کاثروں کے درمیان کوئی طاقت نہیں ہے آج اگر طاقت ہے انتقام کی اگر طاقت ہے بدلہ لینے کی تم خلمانوں کو اس لیے بات صحابہ کہتے ہیں اليوم یوم الملحمہ آج تو انتقام کا دن ہے آج تو جنگ کا بدلہ کا دن ہے لیکن اس موقع پر ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صداقہ بیو امیہ رسول اللہ عبیرت خبراؤ قریش اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو قریش کا نام و عشان مٹا دیا جائے گا آج قریش کے روسا آج قتل کر دیا جائے گا نام و عشان مٹ جائے گا آج تو قریش کا نام مٹ جائے گا تو کیا کہا اسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوت کے موقع پر آجزی کے وقت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت حاصل ہے طاقت حاصل ہے آج اس نازل موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ان کے صحابہ کو پتھروں پر خسیٹا تھا ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ان کے صحابہ کے جسموں پر خنجر مار کر کے شہید کیا تھا آج وہ بھی شاید ان کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے مسلمان خاتور کو ننگ نہ کر کے ان کے شرمگاہ پر خنجر مار کر کے باب بیٹے کے سامنے قتل کر دیا تھا آج وہ بھی ان کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے بلال کو چکائیوں میں لپیت کر کے خباب کو چکائیوں میں لپیت کر کے سزائیں دیں تھی آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قفل کی سادی سے تھی جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا آپ کو حجرت کرنے پر مجبور کیا تھا آج سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں لوگ تو لیکن ایس ناظر نوقع پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء انہبو فانتم الطلقاء اے مکہ واؤ جاؤ تم لوگ آزادتوالیوم ویوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آپ نے فرمایا جو ابو سفیان انتہائی بنا دشمن تھا اسلام کا آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں تافل ہو جائے وہ معمون ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو ہتھیاروں کو ڈال دے وہ معمون ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو اپنے دروازے کو بند کر لے وہ معمون ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا یہ دوستو اسلام کی سماحت ہے یہ اسلام کا یسر ہے یہ اسلام کی رواداری ہے کہ اسلام پورت کے باوجود طاقتوں کے باوجود اپنے غیروں سے انتقام نہیں لیتا ہے بلکہ انسانیت کی تلطین دیتا ہے اخلاق کا رواداری کا پیغام دیتا ہے اس لیے اے مسلمانوں صرف زبانی دعویدار نہ بنے ہم اللہ تعالیٰ پتالہ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کے پابن بنے اسلامی تعلیمات کے پابن بنے اپنے اخلاق اور اپنے قدار کے ذریعے سے اسلام کی سماحت کو اپنے آگران وطن کے سامنے پیش کریں تاکہ آج جس مذہب اسلام کو دہشتگردی سے ہر طریقے سے جوننے کی کوشش کی جاتی ہے بعض انتہا پسندوں کی وجہ سے مذہب اسلام کو جس طرح بدران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اسلام کی سماحت کو پیش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں اس کی توفیق دعا امین سما امین و آفد آوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فدطور صیح عبد الرحمن عبد السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے محاصن اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امدہ اخلاق غیروں کے ساتھ اس موضوع پر شیخ موصوف نے بہت ہی پرمغز اور مدلل خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ شیخ موصوف کو جزائے خیر دے اور آپ کی علم مزید برکتہ فرمائے یقیناً میرے دینی بھائیوں ہم ان مساجد سے ان محراب سے وقتن فوقتن اور عام طور سے اس قسم کے امدہ بیانات اور خطابات کو سنتے رہتے ہیں لیکن صرف سرنا کا مال نہیں ہے سرنے کے ساتھ عملی طور پر اسے برتنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے آج جن ماہور سے ہم گزر رہے ہیں اس ماہور میں ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے فول سے اپنے فعل سے اپنے ہر کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ آپ چلتے فرتے آپ مذہب اسلام کی نصر و اشاعت کر رہے ہیں اور نصر و اشاعت کے ساتھ مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں آج کتنے غیر لوگ ایسے ہیں جن کا شکوہ یہ ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے ایک غیر مسلم ہے ایک برادران وطن ہے کہ اسلام کی جب وہ تعلیمات کو پڑھتا ہے محاصل اسلام کو پڑھتا ہے اسلام کی خوبیوں کو پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کو پڑھتا ہے اور جب وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دین اسلام دین اسلام کی سماحت اور اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں تو کچھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کچھ ہے آپ کی تعلیمات کچھ ہیں آپ سرابہ ساری خائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے لیکن جیسا کہ اس حیث موضوع نے دوران خطا بھی فرمایا کہ کچھ انتہا پسند لوگوں کی وجہ سے کچھ نااقبت اندیس لوگوں کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں اسلام کے نام پر آ جاتی ہیں یا وہ کر بھیڑتے ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو ایک موقع مل جاتا ہے اور اسلام کا صاف و صفاب جو چہرہ ہے اس چہرے کو داگدار کرنے کیلئے ہیں موقع مل جاتا ہے تو بہرحال یہ بڑی ہی عیم کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محاصر اسلام دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں اچھائیاں ہیں ان کو سمجھنے کی پڑھنے کی اور اس کو اپنانے کی طورت قطعہ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امدہ اخلاق اخلاقِ کریمانہ جو اپنوں کے ساتھ تھا اور اپنوں کے ساتھ انہی غیروں کے ساتھ تھا اس اخلاق کو اپنانے کی اس کردار کو اپنانے کی اور اسے برادرانِ وطن کے ساتھ برتنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توبیتہ فرمائے اخیر میں ہم عراقین داروخیر فاؤنڈیشن اور اسی طریقے سے عراقین مسجد و مدرسہ دارو السلام کے طرف سے ہم سیخ موصور کے تہہ دل سے شکھ گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس مسجد اور مسجد دارو السلام کے مسلیان کے لیے اپنا قیمتی وقت سکھ گیا اور یہ ہے اپنی مواجد حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مسجد فرمایا ساتھی ساتھ میں ہم آپ تمام لوگوں کے بھی شکو گزار ہیں کہ آپ تمام لوگوں نے دل جمعی کے ساتھ سیخ موصور کے کتاب کو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی طورت کتاب فرمائے و جزاقم اللہ خیر موسیقا